ایک کا فلسہ ہوا ہے کی فکر ہے گروہ رکھ ساتھ سمجھئے اجدہ حکم نامہ کے چھندہ دیبانے ہی پھیلاندی ہے دھناسری راگدچ کے چھند پہلے پادشاہ چوتھے پادشاہ کے پنجمے پادشاہ جیدے پھیک گئے ہیں ایک ایک شبت چار چار چھندہ دا جوڑ ہے ایک چھندہ نہیں ہے ایک ایک شبت دے چار چار چھندہ نہیں ہے کچھ شبت پہلے پادشاہ جیدے نے کچھ چوتھے پہ کچھ پنجمے نے چھندہ دے پہلے چھندہ دے جیدی پھوک مورڈ ویچار دھارا چل دے باقی تین چھندہ دے چھندہ ایک طریقے نالوگ دی نال نالوی اکھیا چل دی جنگی ایک چار چار چھندہ دا جوڑ ہے دھنگرو نانک دیو جی مہراج دا ایک پامن پویتر واکھ اس وچ ایک مور دھارمت بدھاندہ ذکر کیتا ہے جس دا خلاصات میں بہت دخل کیتا ہے شہد یا میں نکین دا دھنگ نہیں آیا کیونکہ بار بار اے ہی پچھیا جاند ہے اے ہی چچھیاں ہوں دیا نہیں سب کچھ عصی کر دیں آنکھے پرماتمہ کر دیں جس سب کچھ پرماتمہ ہی کر دیں تو سڑھا دوش کیے پھر سڑھا دوش کیے کوئی برا کیے تھے کوئی بھلا کیے سب کچھ تے پرماتمہ دے ہاتھے چھے کس طرح دے رشن شبد دے ادھار تے کھولے آتے میں کئی دفعہ شاید انہ دی پکڑ دے چھے نہیں آنگا یا میرے کو سمجان دا کہن دا ڈانگ نہیں تے تے گرو جانے چھند چونکہ چار میں میں چھنا تھوڑے تھوڑے پہلے اکھری عرف ہو جاؤں تاکہ میں تھوڑے سامنے کلاصہ کر سکاں اور سمیں بھی پھولنگنا نہ ہوئے اس لمبے چار چھندانوں دیکھ کے دناسیری راگدہ اے مہانواک پہلی پانکتی نالتے ملاب ہویا ہینا پھر سنگ موٹڑی ہے مٹھا گیا ہے ٹھگیا گیا ہے یہ تے ٹھگی گئی اسری روک دے چھے سارا شبد ہے اس پانکتی دا تھوڑا جیاں کھلا سا پرش تانو دے تلتے تے پورا پرش ہے ناری دے تانو دے تے ادھور ہے پرش دے اندر ناری ادھور ہے کچھ چکر چین پرش کو لگی ایسے نے جو ناری دے ناری ناری روک دے چھے پوری ہے پرش روک دے چھے ادھوری ہے اکثر میں بیان کیتا ہے ماں باپ تو سریر آیا ہے دوہاں دی انس موجود ہے ادھوری ہے اسری پرش دے اندر جس دن سادلان کردیاں کردیاں اے اسری پرش دے اندر پوری ہو جاندی ہے خودے بولان دے چھلے میں ہی آ جاندی ہے خودے بولان دے چھے مٹھاس آ جاندی ہے خودے سباؤ دے چھے سمرپن آ جاندی ہے خودے مانسک منڈل دے چھے بہت وڈا ٹھہراو آ جاندی ہے یہ پہچان ہون دی ہے اس وستی جرمنی دا ایک مہان ناستک تے دارشنے نیتی شیئی کہندہ سی بھارت دے سارے سند میں نو پرش نہیں لگ دے اسری لگ دے اسری لگ دے کہندے ٹھیک ہے سریر انا کل پرش ور گیا ہے انا دا صباؤ انا دی جیون چریا انا دے بول گسدے پہنے کہ پرش ہو کے نہیں جی رہے اسری ہو کے جی رہے انا دے صباؤ دے چھے اتنا ٹھہراو کتنی حلے میں بولان دے چھے اتنا مٹھاس تے برداش دا مادہ اس سارے تک اسری دے رہے انہیں اپنی تھانتے ٹھیک ہی اکھے اسری استھول دے ہی رچ اسری روپ دچ پوری ہے پر پرش روپ دچ ادوری ہے چونکہ کیول تن نہیں ہے استری تے پرش کو لمن بھی ہے تو پرش دے من دے چھے بھی ادھوری استری ہے اور استری دے من دے چھے بھی ادھورا پرش ہے جس دن استری دے اندر ناری دے اندر یہ پرش پورا ہو جان گا ہے ادھوری چھے سوربیرتا آ جان دی ہے نیڈرتا آ جان دی ہے نربھے ہو جان دی ہے سنگرشدی ادھوری اندر برتی بھی پیدا ہو جان دی ہے ادھے سواہو دیچ پرش ٹپکن لگتے ہیں کیونکہ آج تک ادھے اندر پرش ادھورا سی آج پورا ہویا ہے تو جیون دا سارا ڈھانچہ بدل جائے گا جی رہی سے استری کر کے ان استری پرش کے دیچ دومیں جی رہے ہیں جی رہی سے پرش کر کے اور ان استری تے پرش دومیں جی رہے ہیں ادھے من دیچ سریرک تلتے ہیں پرش پرش دی ترہا جیمدار ہے استری استری دی ترہا جس دن استری پرش دے اندر پوری ہوں دی ہے پھر دوہیں ترہاں دا جیون کے دے کول ہوں دا ہے دوہاں دا جوڑ کدھرے لوڑ پیجا ہے انہیں سنگرش بھی کرنا ہے لاہور دے کول اک کلی سنگھنی نووے چار دوشتہ نے گیر دیا لیکن دوشت تھوڑے سیمیں بھی نہیں ہے کیونکہ استری کل تلوار سی پہنی ہوئی ہے دھنگر گوبین سنگھ جی مہاراج دی بچے انہیں بھی دیکھ لیا ہے انہاں چاران دی نیت ٹھیک نہیں ہے پھر انہاں چارانوی پتا سی تھے ابلہ ادھے کل بال تھوڑی ہے یہ ساڑا مقابلہ تھوڑی کر سکتی ہے ایک پرشدہ بھی سریڑت طور پہ مقابلہ نہیں کر سکتی ہے چاران دا کے میں کر اسیس نو کب کر لینا جیسے نیڑے آئے نا انہیں ہاتھ دے سونے دیاں چوڑیاں پہنیاں سندوں آج کچھ ادھر بغام آ رہی ہیں کچھ ادھر کچھ ادھر ان چاروں پاسے اپنے کھلیر دیتی ہیں جویں یہ چاریں ہیں سونے دیاں چوڑیاں چکن لگے انہیں اکدم چھے پیچ چاران دے سر کلم کر دیتے ہیں کٹ کے رکھ دیتے ہیں پھر اپنیاں سونے دیاں چوڑیاں بھی چکن لیاں چل کر دیتے ہیں کہ اس تری دا سواہو نہیں کر سکتا وہ پرش دا سواہو کر سکتا اس تری روپ دیچ پوری جیم دیئے پرش روپ دیچ ادھوری جیم دیئے اور جت دن پرش روپ دیچ پوری ہوں دیئے کہ جی کہلو اے پھر پوراں پرخ بن دیئے پرخ دا مطلب مرد نہیں ہے پورے آگے اے ہون پورے آگے مکمل ہو گئے اے ہون مکمل ہو گئے اے سنگرش بلتی پرش دیئے اے حمل آور بلتی پرش دیئے سمرپن بلتی کسری دیئے اور ہون اے پرش بھی ہے جتھے لوڑ پین دیئے اے پرش بن جان دیئے جتھے لوڑ پین دیئے اس تری بن جان دیئے اسے طرح پرش اس تری لے تلتے ادھور ہے جس دن اے دن در اس تری پوری ہوں دیئے پھر اے دے اندر دو جیم دینے چلو باروں تے اے دو جیم دینے اس تری پرش پتی پتنے پر ہوں اندر بھی اے دو میں کٹھے جیم دینے مانسک تلتے بھی پورے ہو جان دے اُنہ دیا کریامہ تو جو ہے پتہ چل جان دا ہے اس پرش دے اندر حلے میں ہی آ جان دیئے برداشتہ مادہ آ جان دے بولن دچ مٹھاس آ جان دے سب سمرپن دی اپنے آپنو نچھاور کرن دی قربان کرن دی برتی آ جان دی پری پورن پرماتمہ نے ایسا ویدان بنایا ہے دھنگر نانک دیو جی مہاراج دے کچھ شبد اس تری روپ دے چنے اُتھے پھر اس تری دا سباو بولنے کسی شبد دچ پرشدہ سباو پیہ بولنے کسی شبد دچ اشتریدہ سباو پیہ بولنے اگر ایسا ہے تو ایسی آتما نو یسی کہ سکتے ہیں پورن پرک دومیں بولنے کبیر دے اندر بھی دومیں بولنے بہت سارے شبد اُدھے پرش روپ دے چنے اور بہت سارے شبد اُدھے ناری روپ دے چنے کیو سنگا ملن کے تائیں ہر نہ ملے جگ جیون گسائیں ہر میرو پر اوہر کی بہوریا رام بڑے میں تنک لہوریا کئی شبد نے میری مت بہوری میں رام بسارے ہو کن بھر رہن رہو رہی سیجے رمت نین نئی پیکھوں اے دک کانسوں کہو رہی بہت سارے شبد اس تری روپ دے کبیر اچارن پہ کر دے نے اِنہ سنتان دے بولانوں پڑھ کے گروہ اوتاران دے بولانوں پڑھ کے نیتی شے نے کہہ دیتا بھارت دا ایک سنت بھی مرد نہیں ہے پرشنیں یہ سب ناری ہے ناری ہے آپ سن کے حیران ہوگے نیتی شے نے کس گھنٹی دے سنتان دے گھنٹیچ مہنٹان دے گھنٹیچ اوتاران دے گھنٹیچ ماتما گاندینو بھی لے ہے پہ اندھے یہ بھی ناری ہے انشن کر دے پہ اندھے اس تری بھی ستائیوی بوکھڑ تال کر لے نہیں کھانی روٹی وہ جگہ جگہ بوکھڑ تال کر لے ورت رکھ لے اور اس دے کل کچھ بھی نہیں بس بوکھڑ تال جتھے اس انگرش کرنا ہے میں روٹی نہیں کھانی نیتیش یہ کہیں دے اے اس تری دا سباؤ ہے ماتمہ گاندی دے اندر پرچ نہیں ہے اور او اعلانیاں کہیں دے میں صد کر سکنا اندوستان دا ایک بھی سند پرچ نہیں ہے ناری ہے ناری ہے خیش شبد بھی انا دے اس طرح دے بہت سارے اور پرچ روپ دے چیوی شبد نے ناری روپ دے چیوی شبد نے اس دا مطلب جمیں باروں اے دو کٹھے جی رہنے پتی پتنی اندروں بھی کٹھے جی رہنے ان مانسک تولتے بھی کٹھے گھر دے چھ کدی پتی بول دا کدی پتنی بول دی بیچار وٹ اندرہ ہوند ہے ایسے پوراں پرکھاں دے اندر کدی پرچ سباؤ بول دا ہے کدی ناری سباؤ بول دا ہے اتنا ہی میں ارض کر سکدا ہوں شہر پکڑ دیچ گل آئی ہوگے گی ان اس دا دوجہ بھاگ میں آپنو سرون کراوا اس طریق پر پرچ دیچ منکھان دا ایک اور طبقہ بھی ہے جنو اسی کنر کہہ دیں دیں سبے شبد ہے پرانا سنسکریت دا کنر ایک کنر میں نہ پرشنے نہ نارین یہ تک کنر میں اے اسری بھی نہیں سریر قتلتے ہیں اگر سریر قتلتے ہیں نہیں تو پھر مان سے قتلتے بھی نہیں یہ پرش بھی نہیں یہ سریر قتلتے ہیں نہیں تو پھر مان سے قتلتے بھی نہیں اس واسطے مافیو میں پہلے مغلوم کیونکہ بول ساری دنیا چھ جاندے ہیں آج تک دھارمت گرن تھا چھ میں نہیں کدھرے پڑیا کہ کوئی کنر سنت بن گیا ہوئے برم گینی بن گیا ہوئے پرماتما نال جڑ گیا ہوئے اندھے تے بھگت بنے نے لنگڑے بھی بنے یہ تے دیکھے اندہ سور داس برم گینی کوئی کنر بنیا ہوئے اتحاس دے چھ نہیں بنیا ہوئے ہو سکدہ پر اس دا اتحاس نہ ہوئے پر میں نوں ایسا لگدہ ہے جدہ کل پرش والا سباوی کوئی نہیں ناری والا سباوی کوئی نہیں بس ناری پرش تو بینا جی رہے ہیں یا اج کہلو منکتہ تو بینا جی رہے ہیں پھر کس طرح جی رہے ہوئے اے دے اندر کیڑا سباو کام کر رہے ہوئے گا اس طرح پرش داتے نہیں ہیں یہ ہن پربو جانے زیادہ میں خلاصہ نہ کرا کیونکہ میں ایسا پچھلے دن ہی پڑھے آسی یو پی رچ ایک کنر بھی میمبر پارلیمنٹ بنا گئے جت گیا سے تے میں کہے تے رام دا بھوشواک سہی ہو رہے ہیں ودایگی دین آئیسن جد بنباس جارہیسن آر شیری رام اسطریہ سن پرش سن دوہانو سمجھایا پر ایک تیسرا طب کا سیکھنر انہیں نے چولی اڈی بھگون ساڈی چولی چوی کچھ پاؤ تو انجھ گاتھ ہے کل جگدش فردہ راج ہو گئے انجھ کہیں دیں کتھا ہے رامین دی کتھا ہے پہلی لفظ جب اخبارچ میں خبر پڑی کنر میمبر پارلیمنٹ بن گئے اور ایک دو کنر ایم ایل ایوی بنے ہیں تو میں کہتے کہ رام دا بھوشواک ہونے تو ہی صحیح ہون لگتے ہیں کہتے ہونے تو ہی گل چلن لگتی ہیں ایک اے طب کا بھی ہے جو سریرک تلتے پرش بھی طرح نہیں جیمدہ اس طریقی طرح بھی نہیں جیمدہ اگر شریرک تلتے یہ جی سکے ادھے کل سمرتہ نہیں ہے تو پھر من لینا چاہیدہ ہے مان سکھ تلتے بھی سمرتہ نہیں ہو سکتے یہی کارن ہے دھارمک اتحاص دیچ انا دانا کو انا دی گل کوئی نہیں اتحاص دے کسے بھی پنیاں دیچ اس شرمور سوخی دے روپ دیچ کدرے بھی نہیں دیکھنو مل دے کسے بھی پنے دے دیکھنو نہیں مل دے اس طرح مل دیاں نے پرش مل دے سرخی دیچ مل دے کنر نہیں مل دے ہن میں ارز کرنا کس طرح اندازہ لگاؤ گے ایک اور جڑی گڑنا ہے جو بھگتا نے کی تھی ہے ہو سکتا ہے کوئی پرش سریرک تلتے پرش ہے مانسک تلتے بھی پرش ہے اور اے بھی اندر ناری نہیں ہے اے دا من دا دوسرا بھاگ جو ہونا چاہی دے اندر ناری ماں باپ تو سریر آیا ہے نہیں ہے اے پیچان کس طرح ہوگی بھگتی نہیں ہے بھابنا نہیں ہے شردہ نہیں ہے تو اے ہون مانسک تلتے کہہ دئیے کنر ہے کنر ہے اس تری کمیں پیچانی جائے گی اے دے اندر ہون پورن تلتے پرش نہیں ہے گیان نہیں ہے ویچار نہیں ہے دوسرا اس تری روپ دے چھ پوری ہے پوری ہے اے مانسک تلتے بھی پوری ہے کہ نہیں اے کمیں پیچان کروگے اگر اس تری بھگتی نہیں ہے پاونہ نہیں ہے کوئی شردہ نہیں ہے تو پھرے کنر شرینی چاہے گی شریرک تورتے کوئی اس تری تے پورش ہو سکتا ہے مانسک تلتے بہتے اس تری تے پورش کنر میں کنر جیان ہینہ پورش ہے ویچار ہینہ پورش ہے کنر ہے بھاب ہینی اس تری ہے شردہ ہینی اس تری ہے کنر ہے پر جو کنر ہے نہ اس تری بن سکتا ہے نہ پورش پر جو شریرک تورتے پورش ہے تے اس تری ہے مانسک تلتے کنر نے سادنا کرن کثا کرتن سنن جب تب کرن تو اس تری دے اندر جو مانسک تلتے اس تری کنر ہے جو دے اندر بھاونہ آ جائے گی شردہ آ جائے گی اس تری بن جائے گی یہ پوراں ہو جائے گی کھا تھا کہ ارتن سن دیاں سن دیاں جب تب کر دیاں کر دیاں گربانی دا پاٹ کر دیاں کر دیاں پورش دے اندر بچاران دی پربلتا آ سک دیاں سوج سمجھ دی پربلتا آ سک دیاں اگر آ گئی تو ہن اے پھر کنر نہیں ہے اے پہچانو گیان ہینہ پورش ہے مانسک تلتے کنر ہے بھاو ہینہ اس تری ہے مانسک تلتے کنر ہے اے میں بار بار مافی منگلماں اے اس واسے اکھو ایتران دے پرشندیاں چٹیاں پڑھ پڑھ کے میں تھک جاننا اور پرشن بھی یہ سمجھا سمجھا کے ہنانالگل کر کے بھی سب کچھ رابی کر دے کے اسی تک کر دے ہی رابی تو پھر اسی کری گل دے دوشی پھر سانو سزا کیوں اور کچھ پنگتیاں انہاں نے کٹیاں کیتیاں نے اس کا بل نہیں اس ہاتھ کرن کرامن سرب کونات سب پربو کر دے ساڑے ہتھ کی گئے اس کا بل نہیں اس ہاتھ آتا دے اجتا کرتے ہیں ہی کوئی جو کچھ کر دے راب کر دے منش کو اسیم بل نہیں ہے اسیمہ دیچ کر سکتے ہیں اسیم نہیں ہے پھر جیڑا بل ہے اے بھی پربودہ دیتا ہوئے ادھا اپنا نہیں ہے ادھا اپنا نہیں ہے اس واسطے ہیں ناتھ دے پرمات میں جو اکھ اس دی دیتی ہوئی ہے کن اس دے دیتے ہوئے ہیں ہتھ پیر اس دے دیتے ہوئے ہیں تو پھر بل بھی اسے دے ہی دیتا ہوئے ہیں پھر بدھ بھی اسے دی دیتی ہوئی ہے کوئی کرم دی ذمہ واری پشوتے نہیں آؤں دی بدھ ہوئے ہیں کرم دے مطابق نہ سماج پشوانوں سزا دے سکتا ہے نہ پرماتوں میں دے دے کوئی نہیں ہے سمجھ ہی کوئی نہیں ہے کرم دی ذمہ واری بنس پتیتے بھی نہیں آؤں دی افریقہ دی کچھ درخت ایسے ہیں جیسے پنچی بیٹھ دے ہیں انہیں بیاں شاکھاں اس پنچی دوں اس طرح پھسا لیں دیاں جی میں کمل دیاں پنکھنیاں بند ہو جامیان کے بھوراں وچھ تڑپ تڑپ کے مر جاندر اس طرح پنچی مر جاندر پنچی بیٹھا ہے نہیں اس شاکھاں سکیڑ لیں دے کچھ پنچی نہیں بیٹھ گئے اس درخت تے تھوڑا جہاں بود ہو گیاں لیکن بیشتر بیٹھ دے ہیں پھر جیسے اوہ شاکھاں کھل دیاں پتھے کھل دیں تھلے مردہ پنچی مل دیں اور میرے پڑھن تے اُتھے ٹینیاں ٹینزانیاں جڑا سجڑ میں انہوں دکھانوں اسے لے گئے اسے انہیں دسیاں بندر تکنوے پکڑ لیں انہیں بندر بھی مردہ ہو کے تھلے گر دیں کی درخت میں کے حد دو گئی اج تک تے سنیاں سی درخت چھایا دیں دیں پھل دیں دیں کھل دیں دیں یہ تے ہنسا بھی کر دیں ہنسا بھی کر دیں جڑا آ جائے سی اِنہاں دی لفیٹنس پکڑ کے سوٹ دیں دیں ختم کر دیں دیں جتنے چھر تک اس دا دم نکل نہ جائے انہیں چھر تک شاخان ہٹ دیا ہی نہیں درختان بارے پڑھ کے اور دیکھ کے حیرانگی ہوئی اس طرح دیں 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 درخت درخت بھی ہنسکن ہے اس ستے سے دھوندی ہوئے گی جیسے کمل دے چھر اوراں بیٹھا ہے سندیا ہو گئی اڑیا نہیں پنکھڑیاں بند ہو گئی ہیں اندر تڑپ تڑپ کے ہی مر گیا پر شام نو کمل نا بند ہونا سباوک ہے اُتھے تے دن نو بھی کوئی پنچھی آگئے تو شاخان بند کر لیں دیں وقتے بند کر لیں دیں انہوں گرفت دے چھلے لیں دیں اس طرح دے درخت افریقہ دے جنگلان دے چھر پائے گئے سنگشیب دے جو ہے میں عرض کرام اُن کرم دے ذمہواری درختان تے نہیں ہیں بدھ نہیں ہیں کرم دے ذمہواری پشو پکشیاں تے نہیں ہیں بدھ نہیں ہیں کرم دے بندھن دے چھلے کیوں اے دے کل بودھ ہے جے اے دے کل بودھ ہے تائیں تے اے اگدے چھلے ہاتھ نہیں پانگا جل جا مانگا جل جا مانگا سمجھیں پاپ ایک اگنی ہے پر او دیچ اپنا من پا لے دے بھی گون جل جاں دے بھئی بار دی اگندیچ جیسے تو ہاتھ نہیں پانگا پاپ دی اگندیچ اپنا مان بھی نہ پانگا بار دی اگندیچ ہاتھ نہیں پانا اپنی اکل دی ورتوں کر دے پاپ دی اگندیچ من نہیں پانا کتھے ورتوں نہیں کر دا کبیر من جانے سب بات جانتے ہی ہو گنکا کہے کی کسلا آتھ دیت کوئے پر کارن اگدیچ ہاتھ پایا ہے تات چھن پل اسے وقت جل جائے گا پاپ دیچ من پایا ہے اسے وقت پل کوئی نہیں کوئی نہیں سمہ لگے گا وقت لگے گا تو چونکہ اسے وقت پل کوئی نہیں جیسے اور کسے منوک نے آج صد سنگ کی تھا بانی پڑی ہے تمہیں آنکھیں میں پل میں لے آج ٹھیک ہے بیج تم وہ دیتا ہے اگر من جوڑے ہے بیج تم وہ دیتا ہے پلی بہت ہوئے گا اگر تو پانی دیں دا ریا تے سنچ دا رین دا ریا کیونکہ کرم تے بیج ہے باردہ کرم کئی کرم تات چھین پل دیں دیں تات چھین مان جس کرم دے چھ پہ جاندہ ہے تات چھین پل نہیں ہوں گا اتھوں منوکنوں چھوٹ مل جاندی ہے کوئی پاپ نہیں ہے کوئی پاپ دا پھل بھی نہیں ہے انہیں پاپ پی پاپ پی کر دیں کڑا پھل پی پان دیں اگر پاپ کر دیں اگر پاپ کر دیں تو انہوں کوئی دسیں آرثک طورتیں پھلی فہوت ہو رہے ہیں اُدھے کیتے ہوئے پھنا کر کے جو کچھ اسنو ملنا سی بار کچھ نہ کچھ ضرور کٹ دا جا رہے ہیں کٹ دا جا رہے ہیں لازمی ہے پر کیتے ہو جڑے پنسن اس پاپ تو پہلے پھلی بھوٹتے ہونگے ہونگے جو بیجے ہیں پھلی بھوٹتے ہوئے گا ہزاران تران دے بیج دھرتی دیچ بھوئے جاندے نے ہزاران تران دے پھل پھل بھوٹے پیدا ہوندے نے جیون دیچ ہزاران تران دے کرم کی تے جاندے نے پھل صرف دو دینے میں ارض کران دکھ تے سکھ پھل ہزاران کس ماندے نہیں ہوئے بیج ہزاران کس ماندے کرم اسی ہزاران کس ماندے کردیں پھل صرف دوئی لگ دینے سکھ تے دکھ ان کرم ود دے گئے ان تو سکھ ودہ جائے گا پاپ کرم ود دے گئے ان تو دکھ ودہ جائے گا ودہ جائے گا بس ان نہیں ہے پھر دو تران دے پھل لگ دے لے اور بیج قدوں بھویا سے بھویا بھیج جدو پھل تک اپڑے آئے تو وچھ گیپ بڑا ہے انتراز ہے اس وقت سے پروسہ نہیں بجدہ میں جو اتنا دکھی ہو گیا کہ میں کچھ کیتا ہے پروسہ نہیں بجدہ پروسہ نہیں بجدہ بھگت کبیر کہندے نے اپنے کرم کی گت میں کیا جانا کیا جانوں بابا رہے میں کی جانا اپنے کرمان دیگت جو میرے پھل ہے پتنی کیڑے کرمان دا اور قدوں میں کرم کی تے گیپ ہے اس کا انتراز ہے پر دکھتے سکھ جو کچھ ہے کیتا ضرور ہے بویا ضرور ہے انجھ نہیں ہوں گا انجھ نہیں ہوں گا یہ ویدھان پرماتما نے بڑایا ہے کس ویدھان کوئی توڑ نہیں سکتا اس واسے سب کچھ پربو دے ہاتھ ہے نیاکاری ہو گیا اُدھے فیصلے کوئی تلا نہیں سکتا اُدھے ویدھان کوئی بدل نہیں سکتا کس ادھار پر بھگت لوگ کہہ دیں دیں مجبوراں ان کر چکے ہیں مجبوراں بھوگاں گئے لاچار ہو گئے کیتا کیوں اے پاپ پاپ منک کردائے لوگ واسوکے پاپ منک کردائے ہنکار واسوکے پاپ منک کردائے اسیم کام واسوکے اور کس طرح کردائے یہ ہی کردائے پھر جو کردائے اس چیتے ہوئے لے چاہے منک سمجھ دائے میں انہوں رس آوے گا رس نہ ہوئے لاب نہ ہوئے تی شاید پاپ نہ کرے لوگ واسوکے پاپ کر رہے ہیں انہوں پتہ ہے میں انہوں لاب ہوئے گا اس کر کے کردائے ہیں رس آوے گا لاب ہوئے گا اس کر کے کردائے ہیں اور مہاراج کہنے نے مٹھا کر کے کھایا کوڑا اوپ جی آسا ٹھیک ہے مٹھی زہر بھی ہوندی ہے ایسی گلنے ہیں ایت زہر مٹھی ہے ایک ادارن دیتا ہے بھنگرو ورجن دیو جی مہاراج نے جڑا شبد انہ نے سور داس دے پرتی اچارن کیتا ہے کیونکہ وہ ایک پنگتی اچارن کر کے سمادھی لین ہو گیا اس باقی شبد انہوں کمپلیٹ کیتا ہے گروہ ارجن دیو جی نے خدا ہیڈنگ ہے سارنگ واللہ پنجمہ سور داس اوپر دیکھو پنگتی سور داس دیئے تھلے دیاں چھے پنگتیاں گروہ ارجن دیو جی کے اس شبد دیچ گروہ ارجن دیو جی مہاراج کہنے نے ہرکے سنگ بسیں ہر لوک ہریدے جڑے بندے نے ہری لوک دے چلیندیں ہر وقت ہریدے چیریندیں تان من ارپ سربس سب ارپیو انند سہد جن جوک تان من دن سب کچھ ارپن کر دیں دے انند دید ہنے دیچ مست لیں دے لین لیں دے شیام سندر تج آن جو چاہت جیو کس ٹی تن جوک پراچین آئروید گرن تھان دے مطابق گیڑا کوڑی سی نا کوڑی اج کلتی طرح طرح دے علاج نکل آئے انہیں کوڑ دے او دو ایک کوئی علاج سی جونکا جڑیاں انہیں انہوں جلم بھی کہنے انہیں جونک بھی کہنے دے کوڑی دا خون بڑا مٹھا ہو جاندہ گاڑا ہو جاندہ مٹھا ہو جاندہ لیکن کوڑی دا خون زہری لا ہوندہ مٹھی زہر مٹھی پیلاج ایک کوئی سی جونکا لائیاں جان اور ایک خون کڑیا جائے انہوں لے کوڑی نو جڑا جونک لانوالا جونک لاندہ سی پیسے دس گناہ ود منگدہ سی کیوں کوڑی دا خون پیندیاں ہی پیندیاں جونک تڑپ تڑپ کے مر جاندی سی زہر زہر جیدیاں جونکا ہوندیاں سن جو چکی پھر دا ہوندہ سی انہوں بھی پتا ہے جونک تے مر جائے تھی آخر دا دھندائی تو دس گناہ ود پیسے جاندہ آم بندیاں جنہاں دا خون مہلا ہو گیا ہے انہوں بھی لائیاں جاندیاں تھوڑے پیسے گئے پر جڑا کوڑی ہے انہوں جد جونک لائی جاندی سی دس گناہ ود جونک نے مر جانا ہے دھنگرو عرجن دیف جی مہاراج نے ایک ادارن دیتا ہے شیام سندر تج اے جو بھگت لوگ نے ایک پرماتمہ نو چھڑ کے کسے اور خواہش دیچ جیمنا پاپ دی لالسہ دیچ جیمنا اور پاپ دی جو مٹھاس ہے اس مٹھاس دا راسمان جونک اس ٹی تن جونک ایسا سمجھ دینے جمیں کوڑی دے خون نو جونک پین دیئے اے اس طرح کوڑی دا خون ہی پین رہا ہے اور کچھ بھی نہیں تڑب تڑب کے مرنا ہے اے دا پھل ہے اے دا پھل ہے پاپ دیچ مٹھاستے ہیں بے ایمانی دیچ لابتے ہیں کیوں ملک دورا چار کرے اگر اس نے کوئی راست نہیں آمد آتے گستاف خیمان رس کر کے بلادکار کر دے لاب کر کے بے ایمانی کر دے تھگی کر دے پر اے لاب اے رس اس طرح ہیں جمیں کوڑی دا خون مٹھا ہے پر زہری لے جونک تڑب تڑب کے مر جاندی تڑب تڑب کے مر جاندی منک پر اینا پاپان دا پھل جد دکھ سامنے آنگا ہے تڑب دا ہے بیزار پہ دکھی پربو نے ویدان بنایا ہے پھر اور جو اس شبد دے ذکر ہے کرم اسی روز کر دے جارے ہیں کرما دی فیتی ساڑی روز بد دی جاری ہے بد دی جاری ہے جیون دی چھولی جتھے کرما دا پھل رکھنا ہے یہ جھولی روز چھوٹی ہم دی جاری ہے روز چھوٹی ہم دی اپنا روز چھوٹے ہو رہے ہیں چھن چھن عوض بیہات ہے پھوٹے گھٹجیوں پانی یہ بھروسائی سواستے نہیں بندہ ہو سکتا ہے منک دا کارو بیہار وڈا ہو رہے ہوئے پر آپ دے چھوٹا ہو رہے ہیں پروار وڈا ہو رہے ہوئے پہلے دو سن ان چار چھ اٹھ ہو گئے ہو سکتا ہے پروار وڈا ہو رہے ہوئے پر منک دے چھوٹا ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے دیاں محل مادیاں وڈیاں ہو رہے ہیں پر اے تے چھوٹا ہو رہے ہیں محل مادیاں دا وڈنا پروار دا وڈنا کارو بار دا وڈا ہونا یہ سمجھ لیند ہے میں بھی وڈا ہو رہے ہیں کاؤنڈ سمجھاوے تُو چھوٹا ہو رہے ہیں تُو وڈا نہیں ہو رہے ہیں تُو اتنا چھوٹا ہو جائے گا مٹ جائے گا کارو بار دے رہے گا یہ محل مادیاں بھی رہے نہیں ہیں یہ پروار بھی رہے گا تُو چھوٹا ہو کے مٹ جائے گا کس وڈے ہونے نو دیکھ کے منوک بھول جاندہ ہے کہ میں چھوٹا ہو رہے ہیں چھوٹا ہو رہے ہیں لوگ وہ سوکے منوک پاپ کردہ ہے کاؤں وہ سوکے منوک بلادکار کردہ ہے اور جد پھل سامنے آندہ ہے دکھ پھر روندہ ہے پھر پھٹ گئے پرشن گو تھیریاں دے جد دکھ ربی دیندہ ہے سکھ اوئی دیندہ ہے تیدہ سادہ کی دوش ہے دوش ہے تیرا کرما دا دوش ہے کرما کر کے دکھ سکھ دیندہ ہے ددہ دوست نہ دے ہو کاؤں ہوں دوست کرما آپ نے آن جو میں کیا سو میں پایا دوست نہ دیجئے اور جناب میں چھوٹا اندہ جا رہے ہیں کرما دی کھیتی بددی جاری بددی جاری ایک دن میں مٹ گیا کرما دی فسنتے رہ گئے کون کھا ہے زمین دیج بیج دا ایک ہے کھاندے دوجہ نے درخت کسے نے لایا سی پھل کوئی پہ کھاندہ ہے پر جیون دی دھرتی دیج جو کرما دا بیج بویا جاندہ ہے اے آپ بیج آپے ہی کھا دوجہ نہیں کھاندہ آپ کھانا جاندہ اس واسے کبیر سمجھاندے نے من میرے بھولے کپٹ نہ کیجئے پروار دی خاطر پاپ نہ کر تیاں پتران دی خاطر پاپ نہ کر پتنی دی خاطر پاپ نہ کر کیوں من میرے بھولے کپٹ نہ کیجئے انتنے بیرہ تیرے جی پہ لیجئے وہ اُنا دیتے اے حساب کتاب تیرے کھول ہوئے گا بہو پر پنج کر پر دھن لیاوے ست دا را پہ آن لٹاوے بارتے لوکانو لٹ دا پھر لٹ کے خوش ہو جاندہ ہے جس دن جیب کترہ کوئی چنگی جیب کٹ لیندہ ہے پھر جیب کترے ہیں چنگی جیب کٹ لیندہ ہے آج تین چنگا لگ گئے چنگا لگ گئے آج کھیڑ چنگی بڑھ گئے ہون پہ وہ سجن نہیں ریا کان پور دیت مشہور سی اور کدھرے بابا سندر سنگھ دی سنگت کر کے بدلے بابا سندر سنگھ جی علی بیگ انہ دے دیرے آمدہ سی بدلے آ ضرور پہلے دو جے تیجے دن داکھا ماردہ سی ہون جدو دے کل دان مک جائے نا پھر ماردہ سی چھڑ دا نہیں سی ہون کدھرے سال دو سال بار سارے کان پور دیت مشہور سی بہت پرانی گل میں دس نا چالی سال پرانی انہوں ایک روپے دی ویڈیو بڑی ہوندی سی ایک منجہ دمڑے میرے کو لاکھے رکھے کہنے مسین جی آج دس ہزار ہتھے آگئے سڑھی گل بڑھ گئے میں نے نہیں پتا سی میں نے پھر شغل جی نے دس ہے چونکہ اوکان پور دیوا سیسن میں تے صرف پرورید میں نے آٹھ دس دن لئی جانا وہ جد چلا گئے میں نے کھینڈ کے تھی ڈکے تھے میں کہا بڑا خوش سی آسدہ ویا آیا لگ گیا ڈاکہ لٹ کے خوشی مل دیئے لٹے رہے نو پھر گھر دیچ آکے پتنی تے بچیاں کو لٹا کے خوشی مل دیئے او تھے لٹا اندر ہے ست دارہ پہ آن لٹا ہوئے اتھے لٹا کے خوش ہوند ہے جو لے آیا لو اتھے لٹا کے خوش ہوند ہے اتھے لٹ کے خوش ہوند ہے یہ تھی حقیقت ہے سچائی ہے ایک کھول کھوکے خوش ہوند ہے ایک نو دے کے خوش ہوند ہے پر قبیر کہنے من میرے بھولے کپٹ نہ کیجے انت نبیرہ تیرے جی پہ لیں یہ حساب کتاب نہ پتنی کھول ہونے ہیں نہ بچیاں کھول تیرے کھول ہیں من میرے بھولے کپٹ نہ کیجے انت نبیرہ تیرے جی پہ لیں یہ کھیڑ تیرے سرتے ہی بڑیں گے ایسوا سے سچیت ہو جا سوابدان ہو جا ان میں پھر عرض کراں اس تری دی اندر اگر بھاونا پوری نہیں ہے یہ مانسک تلتے ادھوری اس تری ہے نہیں ہے سمپورن نہیں ہے انہوں پھر کن راکھیا جا سکتا ہے مانسک تلتے دارمت تلتے پھرش دے مانسک مندل دیجھ گیان نہیں ہے ویچار نہیں ہے سوج نہیں ہے سمجھ نہیں ہے دور درشتی نہیں ہے ہووے گا سریرک تلتے پھرش یہ مانسک تلتے دارمت تلتے کن را ہے یہ پورن پھرک نہیں ہے جد کوئی پورن پھرک ہو جاند ہے تن اس دے کل پھرش دائے کہ جس دن پورن ہو جاند ہے ناری اس دے اندر ہو جاندی ہے او دے بولان دیجھ حلیمی آ جاندی ہے اور ہو سکتا ہے او دے بولان دیجھ لنگ دیتھان دیجھ اوہ اس تری دے بولن لگتا ہے جیسے کہ اس پامن پویتر واق دیجھ لڑی وار آپ سرون کرو سارا شبد ایک عام تارکک بندہ تھی انجھ کہے گا کوئی اس تری بول دی بھئی پورشننگ ہے یہ تھی کوئی اس تری بھئی بول دیجھ تو ٹھیک ہے بھاونہ اندر پوری ہے شردہ اندر پوری ہے تو پوری ہے تو یہ پورن پرک ہو گئے پورن پرک بول رہے ہیں مکمل بول رہے ہیں واقعی تے سب مانسک تلتے ادھورے ہوں دینے اور ادھورے نو کنر کہن دینے منکھ جیسا کنر دکھائی دینے پھر بھی منکھ ہوں دینے ہویاں وہ پورش نہیں ہے اس تری نہیں ہے کنر ہے اے اس تری دا تن اے پورش دا تن دکھائی دے رہے ہیں پھر بھی یہ مانسک تلتے دھارمک تلتے کنر ہوں سمپورن نہیں ہے لمبا چھوڑا ہوں میں بہتا خلاصہ نہ کرا خلاصے دی چی کئی دفعہ سما ہو جائند ہے کچھ پنگتیاں میں کھولنا جائنا پھر سما کہند ہے نہیں ان لڑی بار آپ سرون کر دے جاؤ دھن گروہ نانک دیو جی مہاراج جو کچھ پرمان کر دے نے بھی توں اے جیو اس تری ٹھگی گئی ہیں چھنسار دیچ پتی نال سمبند نہیں جوڑ سکے پربو نال سمبند نہیں جوڑ سکے بھاونا اگر گیاں نال سمبند نہیں جوڑ سکے بھاونا ادھوری ہے شربہ ادھوری ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے گیان اگر بھاونا نال سمبند نہیں جوڑ سکے ادھورا گیان ہے اکشری گیان ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے انہوں ہی کہندے نے کنر تو صدگر دیو جی مہاراج جو کچھ کہہ رہے نے اکھری سرون کر لو میں کچھ سجنہ دے جواب دے دیتے نے کیونکہ اس طرح بھی یہ کوئی دو بچے اس طرح دے پیدا ہوئے جو اپنگ نے پینہ نے کی کی تا ہے یہ پچھلی بیجی ہوئی کھیتی نال لے کے آگے جیون دہانت ہو گیا اسی کھیتی رہ گئے اسی بیجی ہوئے بیج رہ گئے اسے نا کیوں بیج میں عجب ہویا ہے پھل پہ آج کوئی نہیں بیج پھل تک اپڑے گا تو میں چھوٹا ہو جا مانگا اگر وہ بیج پنچ سال آج پلی بھوتا ہوں دا ہے تو پنچ سال میں چھوٹا ہو گیا میں تے روز روز چھوٹا ہوں دا جا مانگا بیج تے میں بندہ ہی رہ مانگا روز روز کرم تے میں روز روز کرنے نے کرما دی کھیتی بد دی جائے گی جیون دی چھولی کٹ دی جائے گی ایک دن جیون دی چھولی دا انت ہو گیا کرما دی کھیتی باقی رہ گئی ہے پر پرماتمہ کہیں دے ان بیجیا توئے تھے کھاوی تو وہ پھر چھولا دے دیں دے کرمی آوے کپڑا انہیں کرما کر کے جو باقی رہ گئے ہیں پھر اے چھولا مل دا ہے پھر اے چھولی مل دی ہے پھر اے چھولا مل دا ہے اے دے جو کرما دی فصل پا سکے دے وہ جو اس نے بھویا ہے کھا سکے پھر اس جیون دی پھر کرم کری جا رہے ہیں پھر پچھلے کرما دا بھوڑ پھر وزدہ جا رہے ہیں تو اے جی کرما دی کھیتی کرما دی شنکھلا دے نال جنم مرن دی شنکھلا چل دی رہن دی ہے چل دی رہن دی ہے چل دی رہن دی ہے ایک دن جد برم گیان دی اگن پرگٹ ہون دی ہے تو اے کرما دی ساری فصل جل جانگی ہے پسم ہو جانگی ہے اکھو دفعہ نالی فصل ہو جانگی ہے ہر کے نام کبیر اجاگر جنم جنم کے پاٹے کاغر جنمان جنمانتنا دے کاغزان دا جو پلندہ سی پائلان دوتے پائلان کرما دی جل گئی ہے اکھو دفعہ پرم اگن پیدا ہوئی اس اگنی نے ساڑ کے سوا کر دیتا ہے دھرم راہ در کاغر پھارے جن نانک لیکھا سمجھ سارے کاغل دھرم راج نے پھار دیتے گل ختم لیکھا نبر گل ختم ہو دیتا ہے کرم جتنے چھر تک پھٹ دے نہیں ہے ختم نہیں ہوں گے جلدے نہیں جنم مرن چل دا رہے گا چل دا رہے گا چل دا رہے گا برم اگن کرما دی فصل نو ساڑ کے سوا کر دیتا ہے اگلا جنم نہیں ہوں گا کیوں؟ اتنا بڑا سرم اور کرم پیدا ہو گیا ہے پربودہ نام جبکہ برم اگن پیدا ہو گئی ہے ان سوٹے موٹے پاپ پن سارے بسم ہو جاندے ہیں مہا پن اجاگر ہو جاند ہے برم اگن اجاگر ہو جاندی ہے ہزاران جنمان دا لیکھا جو پیا سیخت ہوں گل ختم لکھ دا پیا اوپر پر ماتمہ کدھرے بیٹھا میں پھر دورا دیاں پنی پاپی آکھن نائیں کر 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 کرنا لکھ لے کر دے جا رہے ہیں اندر لکھے آ جا رہے ہیں دیکھے آ جا اندر چھاپ بن دی سنسکار بن دے گا یہ سنسکار بہتے کٹھے ہو کے سنگرے ہو کے اکو طرح دے کرم پھر انہ دا سنسکاران دا سنگرے سواہ بن جاندے ہیں پھر اس سواہ حدین منفعی کرم کری جاندے ہیں بے ایمانی سواہ بن گیا ہے ان ساری زندگی بے ایمانی کر دے ہیں جھوٹ بولنا سواہ بن گیا ہے ان ساری زندگی جھوٹ بولی جا رہے ہیں انرط کرنا سواہ بن گیا ہے ان ساری زندگی انرط کری جا رہے ہیں یہ دھیر کٹھا ہوندہ جا رہے ہیں جو کردہ جا رہے ہیں دیکھے آ جا رہے ہیں کر کر کرنا لکھ لے جاؤ تو اس طرح دے یہ وچار اس پاون پویتر واق دے چنے سارنس میں تھوڑے سامنے رکھ دیتا ہے جی پھر بھی پکڑ نہ ہوئے تو میں سمجھاں گا یہ ہے میں نو سمجھاندہ ٹانگ نہیں آیا یہ آگلیاں نو پکڑن دہ ٹانگ نہیں آیا آپ سلسلہ بار سرون کرو ہاں جی پہلی پنکیں شروع پتے ہیں اے جیو ہستری تو ٹھگی گئی جگہ دیت پر ماتمان دا پیار حاصل نہیں کر سکی پتی دا سنبند حاصل نہیں کر سکی ہاں جیو پر اس جیو ہستری دیوی کی بس جو کمایا سی پہلے خیتہ سی ہوئی تھے مستق تے لکھیا گیا انہاں لکھے ہوئے کرما کر کے جو سواہو بنے ہیں سمسکاراں پھر اسے طرح کری جا رہی کئی بچے جنم تو ہی پہلے ہوں گے پچھلا سواہ نال لے کے آگے کئی ماں باپ کے اندر کی کریے کہ بچہ کابو چاہی نہیں آگا پڑوسی تنگ سارا مالا تنگ نہ ساڑے کابو ان سوال پیدا ہوں دے ملکھی بچہ پیدا کیتا ہے کہ بندر گروہ رامدہ سی مہاراج نے تھے بڑی تارنا کیتی ہے یہ بھی میں عرض کرام اور ایسے ایسے شبد نے جنہ نو کہیے تھے کئی دفعہ اگلا سوچے گا دنگرو رامدہ سی مہاراج ایسے کٹھور بول بول سکتے ہیں مہاراج نے جس پتر نے نام نہیں جفیا اوہ دی کل نو گال لگ دی ہے بہتر ہوئے اوہ ماں بدبائی ہو جان دی سواگن کیا ہوئے حیرانگی ہے حیرانگی ہے انہا شیطان پیدا کیتا ہے سارے ملے نو وقت پایا سارے شہر نو وقت پایا شیطان پیدا ہویا ہے تو شیطانی اردے سنسکار ماں کولسن مل کھا گیا ہے میں کل عرض کیتی سی ماں دی واشنہ پتہ دی واشنہ جیو آتمہ دی واشنہ تنہ دے سنگم نال جنم ہوندہ ماں باپ دی واشنہ کسے جیو آتمہ دی واشنہ اور اوہ دے سنسکار مل نہیں پیکھاندے اجے جنم نہیں ہوگئے اس جیو آتمہ دا بھی جنم نہیں ہوگئے اور ماں باپ جیڑے نے انہ نو یجے سنطان نہیں ہوگی جی انہ دے سنسکار دے مطابق جیو نہ ملے گرب دے پرویش نہ کریں تو مہاراج تھے کہہ رہے ہیں کہ پوربلے کرم پوربلہ جو میں کل کیتا ہے پوربلہ جو میں سویرے کیتا ہے پوربلہ جو میں مہینہ پیلے کیتا ہے پوربلہ پوربھ بہت پورجراسی کہہ رہے ہیں یہ مطلب نہیں نیرائی پچھلا جنم جو ہنوی میں کیتا ہے اس سمیں تو پہلے جو میں کر چکے ہیں پور میں تو کچھ بیج ایسے بھی انہیں پنچ ست دن آج پھلی بھوت ہوں دے میں انہیں دو میں آج پھلی بھوت ہوں دے سال دو سال دن آج پھلی بھوت ہوں دے پنچ دس سال دن آج پھلی بھوت ہوں دے انہوں پینتی سال بعد امیلی لگ دیئے بھوٹا آج لاؤ کہ انہوں پینتی سال ہڑے کے کرمہ کرمہ دا بیج بھی اس طرح ہے کوئی پینتی چھتی سال آج پھلی بھوت ہوں دا ہوئے گا کوئی پنچ دن آج کوئی چار دن آج کوئی پنچ مینے آج کوئی پنچ سال دے کوئی پینتی سال دے اس واسے قبیر کے اندر میں نہیں جاندہ میں کی کی تا سی اپنے کرم کی گت میں کیا جانوں کیا جانوں بابا رہے اتنا سماہ لنگ گیا یاد ہی نہیں ریا کیڑا بیج بویا سی کی کی تا سی تو اے جیسا پورولہ لکھیا ہویا ہے ویسی یہ جی اس طرح انہا کرمہ تو پریرت ہو کے پھر بار بار اوہی کرم کر دیئے اوہی کرم کر دی پورولہ کیتا ہویا انہوں تو پہلے جڑا کیتا ہویا ہے کہ نہیں ملے اس کرماندہ پھل پربو کی لے گا کہ میں کی جانا پر میں اتنا عرض کران دکھ ایک پھل ہے سکھ ایک پھل ہے تو سمجھ لینا ایک پھل جو میں نے ملے ہے تو میں ضرور کوئی بیج بہو جائے ضرور کوئی بیج بہو ہے ہاں جی کوئی گنہ نہیں کوئی شیل نہیں کوئی سنجم نہیں کوئی آچار نہیں آچرن نہیں تے اوگنے اوگنے اس طرح دے کرم کی تے نے تے بے بے کے رو بے گی ہرکی کرے گی رونا پٹنا ہی دے پھلے ہوگے گا اس تو لاوہ ہرکی ہوگے گا ہاں جی جیل اس طریقے لے بہتے پاپ ہشب کرم دھن کر کے اندینے روپ کر کے اندینے اس طریقے لے روپ پرش پرش لے روپ اس طریقے لے روپ کر کے پاپ اندینے دھن کر کے پاپ اندینے یہیں جی کہلو لوگ کر کے پاپ اندینے کام کر کے پاپ اندینے پر مہاراج اتھے کہہ رہے ہیں کہ دھن تے جوبندہ رس تے سکھ تے اکڑی چھایا ہے کسے وڑے درخت بھی چھایا بھی نہیں پاہمیں وڑے درخت بھی چھایا بھی نہیں رہنے بدل جانتے رات نو نہیں رہنے پر اکڑے دا بوٹا بہت چھوٹا جہاں ہوں دے دو تن پھڑ زمین تو اچھا ہوں گے کدی کی چھایا دھن تے جوبندہ کی سکھ این اکڑی چھایا بھرگا تے رس لیکن پھل بڑے دکھ دائی سکھ بہت تھوڑا جنہوں مہاراج انجوی بیان کر دینے کھلے شبنن نمک کام سواد کارن پرانی کوٹ جنم دکھ پا گئے کروڑا دن دکھ پاندہ ہے ایک نمک جہیں رس دیکھاتا ہے ایک نمک ایک چھن کوٹ دینا سے دکھ پا گئے کروڑا دن دکھ پاندہ ہے ایک چھن ماتر رس دیکھارن اگر سیما تو ودیہ ویا کام ہے پرش بلاک کارے کرے گا اس طریقے تمہیں گستاقی ماخ گنکہ بنے گی سیما تو ودیہ ویا لوگ ہے تو پھر بے ایمانی کرے گا چھل کپٹ کرے گا پر رس انا دوہان دا نمک ماترے مہاراج کنین دکھ کروڑا جنمان دکھ بڑے لمبے دکھ بڑے لمبے نان نام تو بنا اے دوہاگن ہے چھٹڑ ہے جوٹھی دنیا دچھ لینو کے دین نو ملا دتا ہاں جی دوبی ہوئی اے لوگ کر کے پدار تھاں جی دوبی ہوئی یہ واشنہ کر کے روک دچھ ڈوبی ہوئی تونتے اپنا گھر ہی جلا دیتا ہے تونتے اپنا گھر ہی ناس کر دیتا ہے تونتے دوب گئی اے دے اچھی دوب گئی ہاں جی سچا نام کیا رہے بابر نالو جے تو کدرے سچ دا نام جکے اے اس واسے ست سنگ ہے باہ میں کچھ بھی کردہ رہاوے منوک تے باہ میں دکھ بھی پا رہے ہیں پر آج ہوں سمجھ کچھ بگرے ہونا آج ہی بھی کچھ بگڑیا نہیں تو ہون تو بھی جپنا شروع کر جی پچھلا کیتا ناس نہیں ہوئے گا تو آج نہ کیتایا بھی ناس نہیں ہوئے گا ایک تل نہیں بننے گا تو ہون تو شروع کر پھر تینوں سکھ دے محلان دی پرابتی ہو جائے گی محل ملے گا سکھ دا پھر تیرا وسیبہ سکھ دا ہوئے گا ہاں جی ہری دا نام جکے تے تینوں اس محل دے صدیوی رہنا نصیب ہوئے پیڑے دنچارے سنسار دا جیون تے پے کے دا جیون ہے چار دینا دے آخر تینوں جانا پہے گا لقصت ہونا پہے گا ہاں جی پھر تینوں اپنے نجھ گھر دی جو تیرا تکانا ہے جو تیرا گھر ہے اس دا وسیبہ نصیب ہو جائے گا اور پرم سکھ تیری چھولی دے جو پہ جائے گا انم تے رسد اس تو مگن ہو کے رویں گیاں جی اس تری کول شریر اس تری رہے ہیں باونا کوئی نہیں شردہ کوئی نہیں میں پھر ارج کرنا کنرش کنرش اس تری پوری نہیں پوری نہیں ایسا پرشدی اندر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ادھورہ شریر تے مان ہے ناری ہے گیان ادھورہ ہے تامی واسا نہیں باونا ادھوری ہے تامی واسا نہیں منوک ادھورہ جمدہ ہے ادھورہ جیمدہ ہے ادھورہ ہی مر جاندہ ہے اے گل وکھڑی ہے لوگ کی مور لادین پورا ہو گیا ہے پورا ہو گیا ہے نہیں پورا تے تاں ہوگا اگر بھگتی ہے اندر بھگتی نہیں ہے تو اس دا گھر دی چواسا نہیں ہو سکدا نجھ گھر دی پراپتی نہیں ہو سکدی نجھ چلتا پراپت نہیں ہو سکدیاں جی یہ سچ دے جب ہے جب کر دیاں کر دیاں تاں ہی اسنو پریتم دی پراپتی ہو سکدی یہ پتی دی پراپتی ہو سکدیاں جی یہ اندر اس دے اندر بھاونا جاگ پئے پتی اسنو بھاوے چنگا لگے تو پھر پتی نو بھی یہ پا جاندی ہے اس طرح دویں پاس سے بھاونا دا ذکر کیتا ہے جی عید اندر بھاونا ہے کہ پتی اسنو بھاگ ہے پرماتمہ اسنو چنگا لگن لگتے ہیں پھر پرماتمہ نو اے چنگی لگن لگتے ہیں اس طرح جو ہے سباو اکمل ہو جاندہ ہے ہاں چاہی بھرود شبد دی وچار کر دیاں کر دیاں اس طرح پھر پریتم دا رنگ چڑھ جاندہ ہے پرماتمہ دا رنگ چڑھ جاندہ ہے پھر جیونا اسے رنگ دے چھوندہ ہے ہاں جی گر شبد دی وچار دوارہ نرمانتہ نو دارن کر کے پریمہ بھگتی دے چلینو کے پھر جیو اس طریق پھر اپنا جیون بطید کر دیاں ہاں جی کسے نام دی اگن دے نالو مایا دے مونو جلالیں دیئے پھر پرماتمہ دے رنگ دے چھ اپنا جیون بطید کر دیئے ہاں جی پریم دے رنگ دے چھ رنگی ہوئی لالی چھڑی ہوئی انہوں پھر پرماتمہ پا جاندہ ہے اور پرماتمہ نو یہ پا جاندیئے پرماتمہ اسنو پسند کر لیندہ ہے پرماتمہ دے ٹکانے چھ اسنو تھا مل جاندی ہاں جی پرماتمہ دے نالو جس دائش دھنگ دا پیار جو ہے جڑ گیا ہے وہ پرماتمہ دے گھر جاوستیئے انہوں پیاری لگ دیئے ہاں جی اس طرح دی نالی پتی نو بھا جاندیئے اور گھر دا وسیبہ اسنو نصیب ہو جاندہ ہے جنہیں اچھر تک منخ کہے نہیں ٹک دا من نہیں ٹک دا تو وسیبہ نہیں اجے ٹکانہ نہیں پرماتمہ دا پیار جس دے اندر جاگ جاندہ ہے نجھ گھر دا وسیبہ ہو جاندہ ہے اپنے گھر دا ٹکانہ نصیب ہو جاندہ ہاں جی غلط بیانی کرے چھوٹے بول بولے ایک کسے کام نہیں آوندے اور اے دے نال گھر دے جب سیبہ بھی نہیں ہوندہ اس دی کے نال ایک چھوٹا جیاں خیال دے دے ہیں پرشدے اندر کروہ بھی کرنے دا سواب بڑا پربل ہوندہ ہے یہ چھوٹ شبد صدگر نے فیورتے ہے چھوٹ بولنے دا سواب بھی ناری دے اندر بڑا پربل ہوندہ ہے میں گرستیاں کچھ زیادہ جو ہے بیان نہ کرنا یہ سواب کمزوریاں ہوگئے ہیں نکی نکی گل پہ کرود کری جانا پرشدہ سواب ہے چھوٹی چھوٹی گل دے چھوٹ بولی جانا پستریدہ سواب ہے سواب ہے ایسا دیکھنے دے چاہے ہوندہ منو چن تک پہکنے دینے کیونکہ لکھاں کیس عدالتان چھ چل رہینے طلاق دے منو چن تک ایسا کہہ رہینے کہ نوے فسدی جو ناریاں بیان دے رہینے چھوٹا گئے جو الزام لاریاں چھوٹا گئے ایس واسی دلی دے چھوٹا بنیئے ہونے پھر سانو پتنیاں تو بچایا جائے اے سنستہ بنیئے اے نیچ اٹھے الزام اور کانون مدد کردہ ہے بھئی دہج مانگ دینے کار مانگ دینے موٹر مانگ دینے جڑے مانگ دینے او تے دوشت نے پر جینا نے منگیا بھی کوئی نہیں تے الزام لاری گئے اس تری تے جھوٹ ہے تے جھوٹ ہے تو نیرا ہز دچ پرش دوشی نہیں ہے بے شمار تھاں تے تشتری دوشی ہے گھر بگڑے آوے گا پرش دے کرود کر کے گھر بگڑے آوے گا تشتری دے جھوٹ کر کے غلط بیانے کر کے جھوٹ بولن کر کے مہارا جی کہنے نے چھوٹے بین پتی دے گھر نہیں چل دے پرماتمہ دے در پہ نہیں چل دے ہاں جی جو اس طرح دی جھوٹ بول دی ہے تے جھوٹ دے چھ اپنا جیمن بتید کر دیا پرماتمہ دی طرف دیکھ دے ہی نہیں پتی دی طرف دیکھ دے ہی نہیں ہاں جی یہ اوگنہ دچ بھری ہوئی اور غلط بیانی چھوٹ سے جو ہے بولن آگا دی دکھی آن دیئے کڑ دی رہن دیئے انہوں گھر دچ وہ سیبانے مل دا ہاں جی گھر شبت دی سارتے جان دی نہیں اس مطابق جیمن بتید نہیں کر دی کسنو پھر پتی دا محل نصیب نہیں ہوندہ ٹکانہ نصیب نہیں ہوندہ شبت دی وچارتے شبت دا بولنہ نہیں جھوٹے ویڑ والد بیانے چھوٹ بولنہ جھوٹ بولنہ کہیں دے نہیں کئی دفعہ ایسا ہوندہ ہے پرشدہ سچوے نہیں چلدہ پسریدہ جھوٹ چل جاندہ ہے چل جاندہ ہے اس واسطے مہاراج نے اس دا جو ہے سواوت ذکر کیتا ہے میں ہتھ جوڑ کے بار بار مافی مانگ لما کیونکہ شبت سارا اس طرح سواوت بولیا جا رہے ہیں اور اس طرح دے مول اوگن بھی بیان کیتے جا رہے ہیں چھوٹ بولنہ غلط بیان نہیں کری جانے غلط بیان نہیں کری جانے تو غلط بیان نہیں دے نالہنجو کیونکہ بھاوت کا زیادہ ہوندہ یہ پرشدہ کرود زیادہ ہوندہ ہے وہ کرود کر کے ہنسا تے اتار ہو جاندہ ہے ایدھی بھاوکتہ انہوں رون پہ مجبور کر دیں دی ہے تے رون دی ہوئی جو کچھ پین دی اگلا سچ مل لینے سچ مل لینے بھی ٹھیک ہے ہوندہ جو اٹھی ہے نیرہ ہی جو اٹھے ہنسا تے اپنے اپنے اپنوں جو ہے پچھانے تاں پھر پرماتمہ نو تے بھا سک دی ہے پرماتمہ دے درد دے و سیبہ ہو سکتا ہے ہنسا تے اپنے اپنے جو جانے ہی جو دھنٹہ دے یوگ ہے اوہ اس تے ہی جنہیں پرماتمہ پتی نو جان لے ہے جنو برم گیان دی پرابتی ہو گئی ہے جنہیں گیان نو سمجھ لے ہے جس نے گیان نو اپنے انبودہ حصہ بنا لے ہے اے ناری دھنٹہ دے یوگ ہے مہان ہے بھگتی نو گیان مل دے اے ہی بیا ہے گیان نو بھگتی مل دے اے اندر دا ویواہ اے ہی ہے اسے نو کبیر کہنے نے گاؤ گاؤ ری دلنیاں منگل چارا مورے گرے آئے راجہ رام بھتا انبھو آگے انبھو پرکاش آگے ہے رام گا اے میری سکی سہلیاں منگل گیر گا چند گاؤ مل آت ہو رہے ہیں بیا ہو رہے ہیں گیان بے رس ہے سردہ بوجھ بن جاندہ ہے اگر بھگتی نہیں ہے بھگتی ہے گیان نہیں ہے بٹکنا ہی بٹکنا ہو جانے ہیں بٹکنا ہی بٹکنا تھوکرہ ہی تھوکرہ ادھر دکھے کھا دے ادھر دکھے کھا دے یہ بٹکنا ادھو مٹ دی ہے جد گیان پراکت ہو جاندہ ہے گیان دا رکھا پڑا ادھو مٹ دے ہے جد پگتی مل جاندی ہے تو صحیح ذکر پہ کر دینے تو انتادی یوگ ہے پوجن یوگ ہے او ناری جس نے پرماتمان دا پیار حاصل ہو گیا ہے پرماتمان دے گردہ و سیبہ حاصل ہو گیا جاندی ہے نام تو بینہ سب جھوٹ ہے اور سب کچھ کرنا ساری کمائی سارے کرم چھوٹے ہی نہیں چھوٹے ہی نہیں ہاں جی پر جیڑی گرمک جیو اس رہی ہے بھاونا دے جو ہے لین ہے بھگتی جو ہے کر رہی ہے پھر بھگتی دے شرطی ہوئی ہے اے پردو دے دردی شعبہ بڑھ دی ہے ہاں جی پھر رہی آیا جو بھگا اس رہی آیا جو بھگا اس رہی آیا جی پو پری پورن پرماتما جو مہا رساندی کھان ہے کہ جو بنے بھاو جو کدی برد نہیں ہوں صدا نو تن ہے صاحب میرا نیت نوہ صدا صدا دا دا جز دا رس نت نوہ ہے جز دا گیان نت نوہ ہے جز دا انبھو نت نوہ ہے جز دے گن نت نوہیں اس طرح دا جو ہے پری پورن پرماتما جز دن پراپت ہوں گا ہے نت نوہ رس نت نوہ گیان نت نمے گن نت نمی شکتی اس طرح پراپت ہوں دی رہن دیئے ہون دی رہن دیئے جی جی من دا مقصد پراپت ہو گیا ہاں جی ناک ساتھ نہ جائی پیر دا حل ہو جائی سچ دا چنتن جس نے بھی کیتا ہے وہ آخر پر دے گھر دی شعبہ بن دیئے سہامنے بن دیئے پروان ہو جائیں دیئے شبد لمبا سی کچھ پنگتیاں چا میں چھتی چھتی لنگیاں نہیں تے پھرے یارہ وجہ تک بھی سماپتی نہیں ہونی سی چار چھند سن مول اس دے وچھڑی وچھار دا رہا ہے آپ سرمن کر لو اس دے اندر پرش ادھور ہے پرش دے اندر اس دے ادھوری ہے تن کر کے من کر کے بھی ادھوری ہے پرش دے اندر بھگتی ادھوری ہے اور اس دے اندر وچھار تے گھان ادھور ہے مانسک تلتے گھان وچھار ہے ہی نہیں بھگتی ہے ہی نہیں تو پھر کنر کنر شریر اگتلتے بار اتنے کنر نہیں پر مانسک تلتے بہتی دنیا کنر اے ہی کارن اتنی ناس دکھتا ہے اور اتنے انکاری جذبے پیدا ہو گئے ربونو پرابتی لئیتے پوراں گیان چاہیدہ سی بھگتی چاہیدی سی ادھوری بھی نہیں ہے ہی نہیں یہ جد ہے ہی نہیں تو پھر اے استری استری جیسی نہیں ہے اے پرش پرش جیسا نہیں ہے جد کے ادھے اندر سمیلتے دوہاند ہے کانلچ ادھوری استری ہے اور پوراں پرش ہے استری دے اندر سمپوراں استری ہے ادھورا پرش ہے مانسک منڈل دیچ بھی ایسا پر مانسک منڈل دیچ ہو گئی نہ دومے نام نہ گیان نہ بھگتی پھر انہوں کہنے نکھے نر کہ ہم ہر منو آپ فیصلہ کرے گیان بھی کوئی نہیں سے بھگتی بھی کوئی نہیں ویچار بھی کوئی نہیں سے باونامی کوئی نہیں شردہ بھی کوئی نہیں پھر استری بھی کوئی نہیں سے پرش بھی کوئی نہیں کہ ان سوال پیدا ہوندہ ہے پر پرش بھی نہیں ہے تو استری بھی نہیں ہے تو پھر کی ہے کنر کنر صاحب رحمت کرن بکشش کرن قطعہ قیرتن سنن کے ایک کنر پڑھنا ختم ہو جاندہ ہے باروں اگر شریر اکتلتے کوئی کنر ہے مرد دم پہ کنر رہنا دے پر مانس اکتلتے کوئی کنر ہے کیرتن سنن کے قطعہ سنن کے واہ گروہ واہ گروہ جبکہ کہ دے اندر اس تری پرش دوں میں سم پورن ہو جانگے اور انہوں کہنا پہ گئے پورن پرک ہے کہ پورن پرک ہے انہوں پرماتمہ دے دردی شعبہ پراپت ہو گئی انہوں ایشور مل گیا سدگری اس تران دی رحمت ساریاں تے کرن پلچک دی شما واہ گروہ جی کا خلصہ